بجٹ کی منظوری اور تھوڑی سی اسٹریوشمنٹ اپنی مرضی کے مطابق ٹرمز اور کنڈیشنز کو ڈکٹیٹ کرے گی یہ بات بھی بتائی جا رہی ہے کہ جولائی کا مہینہ اس حوالے سے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہوگا اور بجٹ کی منظوری یعنی عید کے کم و بیش قریب ہی ہوگی اور عید کی چھوٹیوں کے بعد اس بارے میں حتمی فیصلہ کیا جائے گا کہ نگران سیٹ اپ نے کب آنا ہے اور کب آ کر اس نے چار سنبھالنا ہے اور یہ بات بھی بتائی جا رہی ہے کہ نگران سیٹ اپ کے لیے اسلام آباد سے تعلق رکھنے والی ایک اہم شخصیت کا نام آلموسٹ فائنل کر لیا گیا ہے اور رسمی کاروائی کے بعد جیسے ہی اسمبلی کی تحلیل کی جائے گی اس کے بعد اس نام کا اعلان کر دیا جائے گا اور یہ نام یقینی طور پر عمران خان صاحب کے چھکے چھڑوانے میں بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کرے گا کیونکہ عمران خان صاحب اس وقت جس پوزیشن پر چلے گئے ہیں ان کو مزید کھڑے لائن لگانے کے لیے ایک ایسے ہی کریکٹر کی زوتی جو ذرا تھوڑا سا دبنگ بھی ہو اور عمران خان صاحب اس سے ذرا خوش بھی ہو اور وہ عمران خان صاحب سے بھی ذرا تھوڑا سا اپنا کوئی پوائنٹ سکورنگ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جولائی کا جو مہینہ ہے عید کے بعد وہ ہمارے لیے فل آف نیوزز ہوگا فل آف جسے ہم کہہ سکتے ہیں انٹرٹینمنٹ ہوگا اور اس کے اندر بہت ہی زیادہ ڈیولپنٹس ہونے جاری ہیں کیسے یہ ایک ایمپورٹنٹ سوال ہے اس پر بات کروں گا لیکن اس سے پہلے عمران خان صاحب کے حوالے سے آج اسلام آباد کے جوڈیشل کامپلیکس میں ہونے والی پیشرفت پر بات کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے کیونکہ یہاں پر دو ایمپورٹنٹ واقعات ہوئے ہیں ایک تو عمران خان صاحب کا عصد عمر صاحب کے ساتھ طویل عرصے کے بعد ہو گیا ہے آمنہ سامنا اور اس آمنے سامنے کے اندر جو ڈیولپنٹس ہوئی ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے معاملہ کو جیوں تھا کہ عمران خان صاحب آج صبح تقریباً ساڑھے ساتھ بجے لاہور سے برامت ہوتے ہیں اور وہ اسلام آباد کی طرف سفر کا آغاز کرتے ہیں کیونکہ آج کم و بیش چودہ مقدمات میں عمران خان صاحب کی درخواست تھا کہ آج کسی ایک مقدمے میں عمران خان کی زمانت خارج ہو سکتی ہے اور عمران خان کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے لہٰذا کل قوم کے نام خطاب جو انہوں نے سوشل میڈیا پر کیا تھا اس میں عمران خان صاحب کی طرف سے اس بات کا اظہار کیا گیا تھا کہ جناب ان کو کسی بھی وقت گرفتار کیا جا سکتا ہے اور اسلام آباد میں یہ جو دورہ ہے ان کا اس دورے میں ان کی گرفتاری کے خاصے امکانات موجود ہیں اور عمران خان صاحب نے آپ کے کارکنوں سے پر امن احتجاج کا انہوں نے کال دی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ آپ کے ایمان کا حصہ ہے اب یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ سکی کہ عمران خان کی گرفتاری کے اوپر پی ٹی آئی کارکنوں کا احتجاج ان کے ایمان کا حصہ کیسے بن گیا یہ عجیب و غریب عمران خان صاحب بعض دفعہ جو ہے وہ اپنی تقریر کے اندر اس طرح کے اسلامیک ٹچ دے دیتے ہیں جن کا اسلام کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا اور پھر عمران خان صاحب ایسی ہی باتیں کر کے اپنے آپ کو ایسے تنازعات میں الجھا دیتے ہیں جو مذہبی انداز میں ان کو جو ہے وہ اٹیکس کا سبب بن جاتے ہیں یا تنقید کا سبب بن جاتے ہیں عمران خان صاحب کو اس طرح کے جو سٹیٹمنٹس ہیں یقینی طور پر دینے سے ان کو ذرا تھوڑا سا گریز کرنا چاہیے خیر عمران خان صاحب یہ ویڈیو سٹیٹمنٹ دینے کے بعد چلے جاتے ہیں ان میں سے ایک ایسا مقدمہ ہے جہاں پر جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت تک عمران خان صاحب کی درخواست زمانت پر فیصلہ نہیں آیا یعنی یہ بات سامنے نہیں آئی کہ عمران خان کو گرفتار کیا جائے گا یعنی عمران خان کی زمانت منسوخ ہوگی یا عمران خان کی زمانت کنفرم ہوگی یہ ایک فیصلہ ہے جو محفوظ کیا گیا بلکہ باقی تمام مقدمات میں عمران خان کی اور بوشہ بی بی کی جو زمانتیں ہیں وہ منظور ہو چکی ہیں البتہ دو امپورٹنٹ پیلو ہیں عمران خان صاحب کی آج پیشی کے اور سب سے امپورٹنٹ پیلو ہے عصد عمر صاحب سیکٹری جنرل سابق سیکٹری جنرل پاکستان طریقے انصاف نو مئی کے واقعات کے بعد عصد عمر صاحب بھی گرفتار کر لیے گئے تھے اور اس کے بعد عصد عمر صاحب نے پارٹی ادھا چھوڑنے کا اعلان بھی کیا تھا اور اس کے بعد وہ پارٹی کے اندر پارٹی پالٹیکس کے اندر کچھ زیادہ ایکٹیو نظر نہیں آ رہے تھے اور اس دوران عصد عمر صاحب دو مرتبہ لہور بھی لائے لیکن یہاں پر انہوں نے زمانت پارک جا کر عمران خان سے ملاقات کی کسی طرح کی کوئی کوشش نہیں کی اور جب عصد عمر صاحب سے پوچھا گیا کہ جناب آپ لہور آتے ہیں اور آ کر عمران خان سے ملاقات نہیں کرتے تو اس کی کیا وجہ ہے تو عصد عمر صاحب کا یہ ماننا تھا یہ کہنا تھا کہ میں پہلے عمران خان سے ملتا تھا کیونکہ میری جماعتی ذمہ داری ہوتی تھی میں سیکٹری جنرل تھا لہذا میں جاتا تھا اور پارٹی امور پر عمران خان کے ساتھ مذاکرات کرتا تھا ان سے گائیڈ لینز لیتا تھا لیکن چونکہ اب میرے پاس کوئی پلٹیکل عدہ نہیں ہے لہذا عمران خان سے ملاقات کرنے کے لیے میرے پاس کوئی ٹھوس جواز موجود نہیں ہے لہذا میں عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کرتا آج ایک ایسا مقدمہ بھی جیوڈیشل کامپلیکس میں زیر سماد تھا جہاں پر عصد عمر صاحب نے بھی اسی عدالت میں پیش ہونا تھا اور عمران خان صاحب نے بھی اسی عدالت میں پیش ہونا تھا اور وہاں پر نو مئی کے بعد عمران خان صاحب اور عصد عمر صاحب کا ہو جاتا ہے آمنہ سامنا اور یہ آمنہ سامنا بہت ہی زیادہ دلچسپ ہے کیونکہ عصد عمر صاحب اپنے لیڈر کو دیکھ کر اٹھتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں عمران خان صاحب کی طرف جاتے ہیں عمران خان صاحب سے ہاتھ ملاتے ہیں ان کی خیریت دریافت کرتے ہیں اور ان کی یہ توقع ہوتی ہے عصد عمر صاحب کی کہ عمران خان صاحب آئیں گے اور آ کر ان کے ساتھ والی کرسی پر آ کر بیٹھ جائیں گے تاکہ مقدمات کی سما چلے لیکن عمران خان صاحب یہاں پر عصد عمر صاحب کو دے دیتے ہیں سرپرائز اور عمران خان صاحب عصد عمر صاحب کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھنے کی بجائے جا کر روسترم کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ اسد عمر صاحب کو مکمل طور پر اس کے بعد اگنور کر دیتے ہیں وہ یہ دیکھتے بھی نہیں کہ اسد عمر صاحب اس کمرہ عدالت میں موجود ہیں یا نہیں اس کے بعد وہ روسترم پر موجود ہوتے ہیں اپنی حاضری لگواتے ہیں اور اس عدالت سے باہر نکل جاتے ہیں اور اسد عمر صاحب ان کا مو دیکھتے رہ جاتے ہیں کہ جناب یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ میرے لیڈر نے میرے ساتھ کوئی بات کرنے کا کوئی مجھ سے خیریت دریافت کرنے کا کوئی ادھر ادھر کی کوئی بات ہی نہیں کی بلکہ مجھے اتنے برے طریقے سے اگنور کر دیا کہ وہاں پر موجود جو وقلہ تھے اور جو جنرلسٹ کمیونٹی تھی وہ بھی حیران رہ گیا اور اسد عمر صاحب بہت ہی زیادہ ہو گیا کچھا جائے مو بنا کے بیٹھے گا ان کے پاس اس کے علاوہ آپشن کوئی نہیں تھا دوسرا عمران خان صاحب جب جیوڈیشل کامپلیکس کے ایک اور عدالت میں پیش ہوتے ہیں وہاں پر کمرہ عدالت کے اندے چونکہ عمران خان موجود تھے اور پی ٹی آئی لائز ونگ کے وقلہ بھی وہاں پر موجود تھے تو وہاں پر ذرا اچھا خاصہ ذرا تھوڑا صاحب گیم آگیم ہی ہو رہی تھی اور اسی دوران جج صاحب آیا اور جج صاحب نے اپنی کاروائی کا آغاز کیا عمران خان صاحب اپنے وقلہ نئی پنچھوتا اور دیگر کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کر رہے تھے اور عدالت کی کاروائی بھی جاری تھی اسی دوران اور اس گفتگو کے دوران جو عمران خان صاحب کر رہے تھے وہ آواز ذرا تھوڑی سی اونچی ہو گئی عمران خان صاحب اور وقلہ کی جو اس پر عدالت نے جوجہ صاحب ہیں انہوں نے برا منایا اور انہوں نے عمران خان کو اور عمران خان کے وقلہ کو کھڑا کر کے کھڑا کر کے انہوں نے کہا جو کھڑا کیا اور کھڑا کر کے ان کی ٹکا کے کلاس لے لی کہ آپ کو تمیز نہیں ہے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ عدالت میں بیٹھے ہیں یہ جو آپ نے مشاورت کرنی تھی وہ کرا سے کرنی تھی یہ گھر جا کے کرنی تھی ان کے چیمبر میں جا کے کرنی تھی یہ میرا کمرے عدالت ہے اس کمرے عدالت کے اندر آپ کو دہی اندازہ کے عدالت کا ڈکورم کیا ہوتا ہے عدالت کا وقار کیا ہوتا ہے عدالت کے اندر بیٹھ کے اس طرح کی گپ شپ کرنے کی کسی طرح کی کوئی اجازت ہوتی ہے اس طریقے سے جائش صاحب نے اچھی خاصی کلاس لے لی اور عمران خان صاحب پہلے اسد عمر صاحب موں دیکھتے رہ گئے تھے عمران خان کا کہ میرے ساتھ کیا ہوئی اور اس عدالت کے اندر عمران خان صاحب موں دیکھتے رہ گئے جائش صاحب کا کہ یار ہے نہیں میں نلکی کرتی میں ملکہ سابق وزیر آزم میں پاکستان تحریک انصاف کا چیرمن اور جائش صاحب نے یہاں پر میرے ساتھ اس طرح کر دے جیسے میں کوئی چرسی بھنگی ہوں اس طرح کا ان کا سین بن گیا جسے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے موجودہ دورہ اسلام آباد اور عدالت میں پیشی کچھ زیادہ جو ہے وہ خوش آئند نہیں رہی شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ عدالتوں کو بھی اس بات کا اندازہ ہو رہا ہے کہ جناب ہواوں نے کچھ رخ بدلنا شروع کیا ہے اور یہ جو رخ بدلنا ہے یہ پاکستان کے اندر بہت ہی زیادہ آہ ایک استارے کے طور پر استعمال ہوتا ہے جہاں پر پدہ جل جاتا ہے کہ جناب ہونے اس بندے دی گیم مک گئی جب گیم مکنے کا اشارہ ملتا ہے تو اس کے بعد ہر ایک بندہ اپنی اپنی لائن سے ہٹ جاتا ہے اور وہ جس طرف کی ہوا چل رہی ہوتی ہے اسی طرف رجوع کرتا ہے اب چونکہ آہ جو موجودہ حکومت ہے اس کا بھی چل چلاؤ ہے آئینی مدت رہ گئی ہے دو مہینے یعنی ساٹھ دن لیکن آہ جو خبریں چل رہی ہیں اس حوالے سے وہ کچھ اس طرح کی ہیں کہ شاید موجودہ حکومت آہ اپنے یہ جو دو ماہ ہیں وہ پورے نہ کر سکے اور دو ماہ سے پہلے ہی اسمبلیوں کو تحلیل کر دے تاکہ وہ جو آہ نوے دن کا ٹائم ہے وہ ان کو مل جائے اور اس نوے دن کے اندر وہ اپنے لیے کچھ انتخابی ایکٹیوٹیز کر لیں جبکہ دوسرا موقف اس سے ذرا مختلف ہے آہ آہ واشنگٹن سے امریکہ سے آہ اس بات کی اطلاع آئی ہے کیسے آئی ہے یہ بھی میں بھی آپ کو بتاتا ہوں اطلاع آئی ہے کہ جناب بجٹ کی منظوری کے بعد ہی فوری بات آسم ڈاکٹرین کا نفاظ کیا جائے گا اور جنرل آسم منیر صاحب جو کہ چیف آف آرمی سٹاف ہیں ان کے ایک دست راست ان کے بہت ہی قریبی دوست ان کو آہ پوائنٹ کر دیا جائے گا ایز کیر ٹیکر پرائم منسٹر اور اس کے بعد جس طریقے سے پنجاب میں انتخابات کی تاریخ سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے اناؤنس کیے جانے کے باوجود بھی انتخابات نہیں ہوئے اسی طریقے سے مرکز میں بھی انتخابات نہیں ہوں گے اور یہ کیر ٹیکر سیٹ اپ آہ جو ہے وہ آگے بڑھے گا اور اگلے سال مارچ تک یہ کیر ٹیکر سیٹ اپ کام کرے گا اور اس کے بعد انتخابات کرائے جائیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ آہ واشنگٹن والوں کو اس بات کا امکان نظر آ رہا ہے کہ ابھی فوری طور پر یہ الیکشنز کرانا ممکن ہے جو ہے امریکہ وہاں پر موجود ہیں ایک سینئر جنرلسٹ ان کا نام ہے شاہین سہبائی صاحب اور ان کے خلاب بھی ابھی ریسنٹلی ایک مقدمہ درج ہوا ہے ان کے طرف سے ایک ٹویٹ میری نظر سے گزرا ہے جو ہے تو ذرا چند دن پرانا لیکن اس کے اندر وہ اس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ سب لوگ ابھی سے تیاری کر لیں کیونکہ جیسے ہی بجٹ پاس ہوگا جنرل عاصم منیر صاحب کے ایک اور قریب بھی شام یا صبح کے ساتھی ملک وزیر آزم بنا دیا جائیں گے اور کوئی یقین نہیں پنجاب کی طرح وہ بھی غیر معینہ مدد تک الیکشن نہ کریں فرق یہ ہوگا آج کل کے جو مزے شریفوں اور زرداری خاندان اٹھا رہے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے جنرل صاحب بادشاہ یا شہنشاہ ہوں گے اور باقی سب ان کے بوٹ پالش کریں گے اب یہ جو بات انہوں نے کی ہے انفیکٹ اس طرح کی بات جو دبے الفاظ کے اندر اسلام آباد میں آلیڈی زیر گردش ہے بلکہ ایک نام بھی اس وقت اسلام آباد میں زیر گردش ہے اور وہ نام ہے سینر جنرلس جناب محسن جمیل بیگ صاحب کا اور بتایا یہ جاتا ہے کہ جناب محسن بیگ صاحب کے چونکہ جنرل صاحب کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات بھی ہیں اور وہ ان لوگوں میں سے بھی ایک تصیل ان کی یاد ہے جب آسیم منیر صاحب کا اپوائنٹمنٹ انانونس کی گئی تھی تو محسن بیگ صاحب کی آسیم منیر صاحب کے ساتھ ایک تصویر بھی بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی جب دونوں آپس میں بیٹھ کر خوشگوار لمحات کے اندر کوئی کہہ کے لگا رہے تھے ایک تصویر اس طرح کی سوشل میڈے پر بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی اسی تصویر کی بیس پر شاہین صاحبائی صاحب کا یہ ماننا ہے کہ چونکہ بیگ صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو پسند نہیں کرتے عمران خان صاحب بیگ صاحب کو پسند نہیں کرتے لہٰذا پروجیکٹ کرش عمران کو ہیڈ کریں گے محسن بیگ صاحب اور with the support of جنرل آسیم منیر صاحب یہ شاہین صاحبائی صاحب کی بات کا میں نے مطلب اخذ کیا ہے میری اپنی رائے نہیں ہے لیکن میرا یہ خیال ہے کہ شاہین صاحبائی صاحب اسی سمت پر اشارہ کر رہے ہیں کہ آنے والے دن جو عمران خان صاحب کے لیے ہیں وہ شاید تھوڑے سے مشکل ہونے جا رہے ہیں اور وہ اس بات کا بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ جو elections کا التوا ہے یہ پاکستان کی political parties سے زیادہ پاکستان کی establishment کے لیے ضروری ہے کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انتخابات کا التوا ضروری ہے تاکہ وہ economic reforms agenda کے اوپر نہ صرف کام کر سکیں بلکہ بہت صرف مالک جہاں پر اس وقت بادچیت چل رہی ہے investment کی وہ حضر بادچیت مچور ہو سکے اور اس کے بعد ہی حتمی فیصلہ کیا جائے انتخابات کا کیونکہ establishment کا یہ معنی ہے کہ شاید اس وقت فوری طور پر انتخابات میں جانا وہ تمام جو اس وقت کی negotiations ہیں economic revolution کے لیے وہ شاید اس کو سپوائل کر دے لہٰذا یہ کوشش کی جاری ہے دیکھنے یہ ہے کہ اس کے اندر وہ کامے اب ہوتے ہیں یا نہیں البتہ موسن بیگ صاحب یقینی طور پر امران خان کے لیے ایک night mirror ہی ثابت ہو سکتے ہیں اس کے اندر کوئی اور کوئی دوسری رائے نہیں اپنے رائے کا ضرور اظہار کی جائے گا آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ